بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب I hope سب چھک تھاک ہوں گے بہت زیادہ لمبا چوڑا ویلاغ نہیں بناوں گی آج to the point بات کریں گے ویلاغ بنانے کا ویسے بھی آج کل دل نہیں گارا کیونکہ حالات جس طرح کے ہیں ہمارے پیارے ملک پاکستان کے آپ سب کو پتہ ہی ہے ہر طرف پانی ہی پانی سلاب کی تباہ کاریاں ہیں سلاب نے تقریباً آدھے پاکستان کو ڈبو دیا ہے ہر طرف جہاں تک نظر جاتی ہے پانی ہی پانی نظر آتا ہے اس مشکل گھڑی میں آگے بڑھئے اور اپنے بہن بائیوں کا ہاتھ تھام لیجئے جی ہاں مدد کیجئے اپنے بہن بائیوں کی اس وقت انہیں ہم سب کی ضرورت ہے آپ کی ضرورت ہے جی ہاں صحیح سمجھے آپ لوگ آگے بڑھئے اور مدد کیجئے مدد کیجئے ان بے سہارا بے گھر لوگوں کی آگے بڑھئے اور اپنا حصہ ڈالیے یہ مت سوچئے کہ آپ کے تھوڑے سے حصے سے ان کا کیا ہوگا آپ کے لیے وہ تھوڑا ضرور ہوگا لیکن ان کے لیے یہ تھوڑا بھی بہت زیادہ ہوگا اس طرح کے امدادی کیمپس ہر شہر ہر گلی ہر جگہ پہ نصب کیے جا چکے ہیں آگے بڑھئے اور اپنا حصہ ضرور ڈالیے مدد کیجئے جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں یہ مت سوچئے کہ تھوڑی سی مدد سے کیا ہوگا اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ٹیٹرہ پیک کی چیزیں ان تک پہنچانے کی کوشش کریں پھر چاہے وہ بسکٹ کی صورت میں ہو پانی کی صورت میں ہو جوس ہو یا پھر ٹیٹرہ پیک کے دودھ کے ڈبے ہو جی ہاں ایسی چیزیں ان تک پہنچائیے جو بالکل ریڈی ٹو ایڈ ہوں تاکہ وہ اسی وقت سروائیو کر سکیں ان کے لیے اس ٹائم یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں نہ کہ آپ راشن کے پیچھے بھاگیں آٹا دالیں چینی چاول یہ سب لے کے ان کو ان کی طرف بجوائیں تو ان چیزوں کا ان کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ان چیزوں کے لیے ان کو کھانا پکانے کے لیے برطن چاہیے چولہ چاہیے لیکن یہ سب چیزیں اویلیبل نہیں ہیں ان کے پاس اسی لیے کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ ٹیٹرہ پیک کی چیزیں ان تک پہنچائی جا سکیں تاکہ وہ سروائف کر سکیں یا اللہ ہم سے راضی ہو جا ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما ہم سے اپنے یہ عذاب ہٹا لے ہمیں معاف فرما آمین دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں جیزیں